میں نے اقبال سے ازراح نصیحت یہ کہا عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز میں نے اقبال سے ایک دفعہ نصیحت کے طور پر کہا کہ تو نہ روزہ کا پابند ہے اور نہ ہی بقائدگی سے نماز پڑھتا ہے تو بھی شیوہ ارباب ریاں میں کامل دل میں لندن کی حوص لپے تیرے ذکر حجاز تو ارباب اختیار کی طرح ریاکار بھی ہے تیرے دل میں تو لندن کی لالچ ہے لیکن لپ پر مکہ و مدینہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جھوٹ بھی مسلحت امیز تیرا ہوتا ہے تیرا انداز تملق بھی سراپا اجاز تو مسلحت کے لیے جھوٹ بھی بولتا رہتا ہے اور تیرے انداز خوش حمدانہ ہے یعنی تو چپلوسی بھی بڑے کمال سے کرتا ہے ختم تقریر تیری مدہ سرکار پہ ہے فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز تیری تقریر کا احتیام حکومت یعنی انگریزوں کی مدہ سرائی سے ہوتا ہے تو نے آجزی کے نئے طور طریقے ایچاد کی ہیں یعنی حکمرانوں کے ساتھ آجزی کا اظہار کرتا ہے جو کہ خود کو پست اور حکیر کرنے کے مترادف ہے در حکام بھی ہے تجھ کو مقام محمود پالسی بھی تری پیچیدہ تر از ظلفِ آیاز بڑے لوگوں کی گھوٹیوں کے دروازے تیرے لیے مقام محمود یعنی پسندیدہ مقام ہے تیری حکمت عملی معشوق کے ظلفوں کی طرح پیچیدہ ہے مراد یہ ہے کہ تیرے ظاہر و باطن میں تزاد ہے اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہِ خدمتِ دین میں ہوسے جہاں کا راز بہت سے لوگ دین کی خدمت کے نام پر دنیا کی دولت و شہرت حاصل کر رہے ہیں اے اقبال تو بھی خود کو اسی طرح دین کی خدمت میں چھپا کر دولت و شہرت کے لیے سرگر میں عمل ہو سکتے ہو نظر آجاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن اثر واز سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداز تو صرف عید کے دن مسجد میں نظر آتا ہے اور دکھاوے کے لیے واز سن کر آنسو بھی بہاتا ہے دستے پر ورد تیرے ملک کے اخبار بھی ہیں چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشیر کا ساز یہ جو ملک کے اخبارات ہیں ان کی بھی موقع بموقع خدمت کرتے ہو اور لالچ دیتے ہو تاکہ وہ تیری تشیر کریں اور تیری اچھائیاں بیان کریں اس پر تر رہا ہے کہ تُو شیر بھی کہہ سکتا ہے تیری منائے سخن میں ہے شراب شراز ان تمام خصلتوں کے بوجود لطف کی بات یہ ہے کہ تُو شیر بھی کہہ سکتا ہے اور تیری شائری میں حافظ شرازی کی طرح کمال موجود ہے جتنے اور صاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سب ہی تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگو تاز غرض ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں کی جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری تجھ میں موجود ہیں اس لیے تجھے چاہیے کہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے جدو جہد کرے غم سیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغے پرواز جب تم میں لیڈروں کی خوبیاں موجود ہیں تجھے نہ گرفتاری کی فکر ہے اور نہ ہی غم روزگار ہے تو پھر تجھے لیڈر بن ہی جانا چاہیے آقبت منزل موادی خاموشاں است حالیہ غلغلہ درگنبد افلاق انداز ویسے بھی ہماری زندگی کا انچام خاموش وادی یعنی قبرستان ہے اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے قبل آسمانوں کے گنبد میں ایک ہنگامہ برپا کر دے